بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عطاو الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے دوستو قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کو فرض قرار دیا اور انشاءت فرمایا کہ کہ جس طریقے سے پچھلی امتوں پر اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا اسی طریقے سے اس امت پر یعنی امت محمدیہ پر بھی روزے کو فرض قرار دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہوسی و صورتیں ہیں بہوسی و حالتیں ہیں کہ جن صورتوں اور جن حالتوں میں آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں روزے کو ترک کر سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں انہی صورتوں کو میں بیان کرنے والا ہوں اور محض اس لیے کہ جب روازان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو بہت سے ہمارے مسلمان بھائی پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں کیا اس صورت میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں کیا اس صورت میں روزہ چھوڑنا جائز اور درست ہے یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں دس ایسی صورتوں کو دس ایسی حالتوں کو بیان کرنے والا ہوں کہ جن صورتوں اور جن حالتوں میں آپ اگر روزہ چھوڑتے ہیں تر کرتے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گے ان دس صورتوں میں سے پہلی صورت بیماری ہے اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یوں کیا ہے کہ فمن کانا منکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو تو بیماری کی وجہ سے وہ روزے کو تر کر سکتا ہے چھوڑ سکتا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بیماری سے کون سی بیماری مراد ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ بیماری سے وہ بیماری مراد ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا آپ مر سکتے ہیں آپ کے لیے دوا کا استعمال کرنا لازم اور ضروری ہے تو اگر آپ ایسی بیماری ہیں کہ جس بیماری میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو مزید بیمار پڑ جائیں گے یا آپ مر جائیں گے تو پھر اس بیماری میں آپ کے لیے روزہ کا تر کرنا جائز اور درست ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کیونکہ جان کو بچانا بے حد ضروری ہے اب بیماری کی وجہ سے آپ روزہ کو تر کر دے رہے ہیں روزہ کو چھوڑ دے رہے ہیں تو دوسرے دنوں میں آپ کے لیے لازم ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ صحت مند ہو جائیں تندرست ہو جائیں صحت یاب ہو جائیں تو ان روزوں کی قضا کریں جو روزے رمضان کے مقدس مہینے میں بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے اور اگر آپ ایسی بیماری میں مقتلع ہیں جو بیماری کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ فدیہ آدھا کریں تو پہلی صورت بیماری ہے کہ آپ ایسی بیماری میں جس بیماری میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی بیماری بڑھ سکتے ہیں یا آپ مر سکتے ہیں تو پھر آپ روزے کو تر کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اور دوسری صورت جس کا تذکرہ قرآن قریبی ہی کے اندر ہے کہ آپ اگر سفر پہ ہو اور سفر سے وہ سفر جو سفر شریعی ہو تو سفر شریعی پر آپ ہیں تو پھر آپ کے لئے رخصت ہے آپ کے لئے اجازت ہے کہ آپ روزے کو تر کر سکتے ہیں کس لیے محض اس لیے کہ سفر کے اندر مشکت دشواری اور پریشانی آ جاتی ہے تو انہی دشواریوں اور پریشانیوں کے پیشے نظر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو رخصت دی ہے کہ آپ سفر کی حالت میں روزے کو تر کر سکتے ہیں روزے کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس زمانے کے اندر اگر آپ فلائٹ میں سفر کر رہی ہیں یا ایسی میں سفر کر رہی ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکت کوئی پریشانی پیش آتی ہے لاحق آتی ہے تو پھر آپ کے لئے بہتر ہے کہ اگر سفر کے اندر کوئی مشکت کوئی پریشانی کوئی دشواری نہیں تو آپ روزہ رکھ لے لیکن پھر بھی اگر سفر کی حالت میں بغیر مشکت اور پریشانی کے بھی آپ روزہ تر کر دے رہی ہیں چھوڑ دے رہی ہیں تو آپ گلہگار نہیں ہوں گے آپ کے لئے حکم ہے کہ جیسے ہی آپ مقیم ہو آپ ان روزوں کی قضا کریں لیکن رمضان کے بعد رمضان کے اندر اگر آپ قضا کریں گے تو قضا نہیں ہوگا بلکہ اسی دن کا روزہ شمار ہوگا تو یہ دوسری صورت ہے کہ آپ اگر سفر شریع پر ہیں تو آپ روزے کو تر کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہاں اگر سفر میں بھی آپ روزہ رکھ لیں تو آپ کا روزہ مانا جائے گا آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا اور تیسری صورت ضعیف العمر یعنی کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسی بندی جو بلکل کمزور ہو چکے ہیں بلکل ضعیف ہو چکے ہیں جن کو شیخ فانی کہا جاتا ہے یعنی جو بلکل مرنے کے قریب ہیں جو دن بدن کمزور ہی ہوتے جا رہی ہیں تو اگر کوئی ضعیف العمر مرد یا عورت ہے تو اس کے لئے رخصت ہے اجازت ہے کہ وہ روزے کو تر کر دے اور روزے کو چھوڑ دے اور شیخ فانی کے لئے حکم یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ ادا کرے تو یہ تیسری صورت ہے کہ شیخ فانی کے لئے یہ حکم ہے یہ رخصت ہے تو وہ روزے کو تر کر دے روزے کو چھوڑ دے اور چوتھی صورت ہے حیز یعنی عورتوں کو اگر مہانہ خون آئے تو مہانہ خون آتے ہی روزہ فاسد ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا اور مہانہ خون جب آئے تو اس صورت میں اس عورت کے لئے روزہ رکھنا بلکل جائز ہی نہیں دروست ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حیز سے پاک ہو جاؤ تو ان روزوں کی قضا کرو تو اگر کوئی عورت حیز کی حالت میں ہے تو روزوں کو ترک کرے اور اگر روزہ رکھتی ہیں تو روزہ شمار نہیں ہوگا کیونکہ حیز کی حالت میں روزہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ چوتھی صورت ہے اسی طریقے سے نفاس ہے کسی عورت کو بچہ ہوا ہے تو بچے کے بعد جو خون آتا ہے جب تک وہ خون آئے گا زیادہ سے زیادہ جو چالیس دن کی مدت ہوتی ہیں تو چالیس دن تک اگر خون آ رہی ہیں یا تیس دن تک خون آ رہی ہیں تو ان ایام میں جو روزے کے دن گزر رہی ہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں آپ کے لئے روزہ رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے لیکن جیسے ہی رمضان کا مقدس مہینہ گیا اور آپ صحت مند ہو گئیں آپ ان ایام سے ناپاکی کے ایام سے نکل گئیں تو آپ ان روزوں کی قضا کریں گی بہت سے میری ماں اور بہنیں ہیں جو گفلت کرتی ہیں اور جو روزے رمضان کے مقدس مہینے میں ناپاکی کی وجہ سے حیز کی وجہ سے نفاس کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں ان کو قضا نہیں کرتی ہے جبکہ قضا کرنا چاہئے بلکل آسان ہیں ہر مہینہ آپ ایک ایک روزے کے قضا کرے یا ہر مہینہ دو دو روزے کے قضا کرے آسانی کے ساتھ پورے سال کے اندر جو بھی روزے رمضان کے مقدس مہینے میں ناپاکی کی وجہ سے چھوٹے ہیں ان کی قضا آپ کر سکتی ہیں تو یہ چوتھی اور پانچویں صورت ہیں کہ حیز اور نفاس والی عورتیں روزے کو ترک کر سکتی ہیں روزے کو چھوڑ سکتی ہیں اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت بھی روزے کو ترک کر سکتی ہیں چھوڑ سکتی ہیں لیکن اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے اس کو آپ سمجھ لیے تفصیل یہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے اگر اس عورت کو کمزوری ہو جا رہی ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے بھوک کی شدت بڑھ جا رہی ہے اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں دودھ پلاؤں تو دودھ پلانے کے بعد میں روزہ نہیں رکھ سکتی اگر روزہ رکھوں گے تو چکر آ جائے گا کمزوری آ جائے گی پھر دودھ بھی خوشک ہو جائے گا پھر بچے پر غلط اثر پڑے گا تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے رخصت ہے اجازت ہے اس عورت کے لیے بھی رخصت ہے اجازت ہے کہ وہ روزہ کو ترک کر دیں لیکن اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے تفصیل یہ ہے کہ حاملہ عورت اگر ابتدائی مرحلے میں ہیں اور صحت مند ہیں تندرست ہیں وہ روزہ کو رکھ سکتی ہیں روزہ رکھنے سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بچے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو پھر بلا وجہ وہ حاملہ عورت روزہ کو ترک نہ کرے روزہ کو نہ چھوڑے لیکن آخری کے جو ایام ہوتے ہیں ان ایام میں بہت مشکل ہوتا ہے بھوکے پیاس رہنا تو اگر آخری ایام میں ہیں یا شروع کے ہی ایام میں ہیں بیمار چل رہی ہیں تو پھر بیماری کی وجہ سے تو یقیناً روزہ ترک کرنا چھوڑنا ضروری ہے ایسی طریقے سے آخری ایام میں ہیں اور وہ عورت حامل سے ہیں اور اس کو یقین ہے یا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے اور اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو بیمار ہو سکتی ہیں اس کی صحت پر غلط اثر پڑ سکتا ہے یا بچے کی صحت پر غلط اثر پڑ سکتا ہے تو اس صورت میں حاملہ عورت کیلئے روزہ کا ترک کرنا روزہ کو چھوڑنا جائز ہے درست ہے لیکن ان ساری صورتوں میں بعد میں روزوں کی قضہ لازم اور ضروری ہے اور آٹھوی صورت یہ ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کی جان جانے کا خدشہ اور ڈر ہو مثال کے طور پر آپ کو بھوک برداشتی نہیں ہوتی آپ اگر دو گھنٹے تین گھنٹے اگر بھوکے رہتے ہیں تو آپ مر سکتے ہیں آپ کی جان جا سکتی ہیں تو پھر ہلاکت کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ روزہ کو ترک کر سکتے ہیں روزہ کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے نوچوان مسلمان وہے جو کہتے ہیں کہ ہم سے بھوک برداشتی نہیں ہوتی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں محضو ہے ایک بہانہ ہے تو بہانہ سے کام نہیں چلے گا اگر حقیقت میں بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے آپ پریکٹیکل دیکھئے اگر برداشت نہیں ہوتی ہے آپ کی جان جانے کا خوف اور ڈر ہے تو پھر آپ روزہ کو ترک کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر یہی سلسلہ ہے تو آپ کے ذمہ فدیہ ہے اور اگر یہ سلسلہ وقتی طور پر ہے تو دوسرے دنوں میں آپ کے لئے ان روزوں کی قضا لازم اور ضروری ہے اور نوی صورت ہے کہ آپ پر کوئی جبر کرے زبردستی کرے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے روزہ توڑ دو یعنی آپ کے ماتے پر پیشانی پر کوئی گن رکھ دے اور آپ کو دھمکی دے کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو تجھے مار دیا جائے گا تمہیں ختم کر دیا جائے گا تو اگر کوئی زبردستی آپ سے کہے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو پھر آپ کے لئے رخصت ہے آپ چاہے تو روزہ رکھیں چاہے تو روزہ چھوڑیں اگر جبر کی وجہ سے زبردستی کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے اور اگر رکھ لیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کی جان جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت آپ کو ایک الگی مقام اطافر میں آئے گا اور دسوی اور آخری صورت یہ ہے کہ جہاد کے موقع سے آپ روزہ کو تر کر سکتے ہیں روزہ کو چھوڑ سکتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع سے چند صحابہ اکرام کہیں پر پراؤ ڈالے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوت حاصل کرنا روزہ رکھنے سے زیادہ بہتر ہے یعنی جہاد کے اندر آپ جا رہی ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم روزہ رکھ گئے ہیں تو پھر ہمارے دشمن ہم پر قالی با سکتے ہیں ہم کمزور پڑ سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں افطار کرنا اور روزہ کو تر کرنا آپ کے لئے ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو چند صحابہ اکرام نے روزہ کو رکھا اور چند صحابہ اکرام نے روزہ کو تر کر دیا تو اگر لڑائی کے اندر جہاد کے اندر کوئی شریک ہو تو پھر اس صورت میں روزہ کو تر کرنا روزے کو چھوڑنا جائز اور دروست ہے تو یہ ودہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کے اندر آپ روزے کو تر کرتے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گے توا کریں اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ